بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیڈیل الیکٹیکل کے چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں امید ہے کہ آپ سب دوست غریہ سے ہوں گے آج ہم یہ مداز کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹلی کمپنی کا ہود ہے یہ کچن کا اگزاسٹ جو ہے وہ مایکرو ویو اون کے اوپر لگاتے ہیں اس کی دوستوں کے لئے ویڈیو شروع کر رہے ہیں ہم اس کو کھولتے ہیں اور اس کو کھولنے کا طریقہ اس کی موٹر کھولنی اور موٹر کو وائنڈ کرنا اس کا فارمولا مکمل ڈیٹا اس کا انشاءاللہ وہ آپ کو بتائیں گے تو کچھ دوستوں کو اتراز ہوتا ہے کہ آپ چیزیں بتاتے ہیں تو مکمل نہیں بتاتے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو دوست سیکھ رہے ہیں یا سیکھنا چاہ رہے ہیں تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اوزار کچھ پاس ہونے چاہیے مکمل اوزار ہونے چاہیے پھر یہ ہے کہ کچھ دوست جو ہیں وہ کام سیکھ رہے ہیں ان کو چیزیں کھولنے کا تو پتہ ہوتا ہے تو چیزیں کھولنا آسان ہوتا ہے آج کل میرا خیال ہے کہ ہر دوست کے پاس تقریباً انڈرائیڈ موبیل ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں بڑا سمپل ہے کہ ساتھ ساتھ چھوٹی سی ویڈیو بنا لیا کریں کوئی بھی چیز کھولیں تاکہ آپ کو اندازہ ہوتا رہے کہ تاروں کے کلر پتہ چال جائے جو کنیکشن کرنے ہیں اور موٹر کس طرح نکالی تھی اور کس طرح فٹ کرنی ہے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اس کا یہ پہلے توشیشہ ہے یہ بلیک کلر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو ہم کھول کے بڑے سیف طریقے سے اس کو سائیڈ پہ کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ اس کی موٹر نکالتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑے ایزی اس کے پیج جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں آپ اس کی چیزیں جو ہیں نکالیں گے وہ سنبھالتے جائیں گے رکھتے جائیں گے اس کے یہ چھے سکرو لگے ہوئے ہیں یہ ہم نے اس کے چھے سکرو کھول لیا ہے اب شیشہ اٹھائیں گے اس کا اور بڑے پیار سے شیشہ کھینچ کے یہ دیکھ رہے ہیں یہ شیشہ آپ بڑی احتیاط سے نکالیں گے اس کے یہ ربڑ بھی لگے ہوتے ہیں یہ ہمارا شیشہ باہر نکالا ہے اب ہم اس کو سیف کریں گے سائیڈ پہ رکھ دیں گے تو اب ہم نے شیشہ اٹھار لیا ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب اس کا یہ جو لائٹ بلو کلر کا یہ کور ہے یہ ہم اٹھاریں گے اس کا تو اس کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سکرو لگے ہوئے ہیں جس طرح آپ بن کے ہوتے ہیں تو دوستو اس کی جو موٹر ہے اس کی ہو گئی یا میں نے ایک سپریشیا پہلے ایک کولر بنایا تھا اس کی موٹر ہے یا آپ آؤٹ ڈور دیکھتے ہیں یہ جتنے بھی سپلیڈ یونٹ ایسی لگے ہوتے ہیں ان کی آؤٹ ڈور کی موٹر تقریباً سیم ہوتی ہے یہ دیکھیں چار سکرو ہم نے کھولے ہیں اور یہ بڑے آرام سے ہم نے کور اتار لیا ہے یہ سائٹ پر راک دیا ہے ابھی اس کا دوسرا کور اتاریں گے اور آرام سے اس کی موٹر ہم نکا لیں گے اس کی یہ چھوٹی پلیئر لگی ہے یہ بڑا ایسی ہے کچھ تھوڑے سے مختلف ہوتے ہیں وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے تو ٹھوڑی سی ٹربل ہوتی ہے اس میں لیکن یہ ہے کہ وہ بھی آرام سے کھل جاتے ہیں اگر چھوٹی سی ویڈیو بھی بنائیں اور سمجھ رکھیں تو آپ دوبارہ بھی اس کو جو ہے وہ آرام سے فٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے اس کی پلیٹ اتار لی ہے یہ اندر اس کے بلور لگا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں جو ہوا خینج کے باہر نکالتا ہے یہ اس کا یہ دیکھیں دوستو آپ کو شکیا کریں کہ چیز تھوڑے سے نا ویڈیو بھی غور سے دیکھیں کیونکہ کچھ دوستوں کے کومنٹس آتے ہیں تو ان کے جواب اسی ویڈیو میں بھی ہوتے ہیں تو وہ دوبارہ پوچھتے ہیں غور نہیں کرتے آپ کی مربانی ہے اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے کہ آپ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن یہ ہے کہ غور کریں آپ تاکہ آپ کو پوری بات کی سمجھ لگے اس کے بعد آپ تجزیہ کریں اور پھر کومنٹس کریں اگر کوئی بات رہ جاتی ہے تو باقی کچھ ٹیم کی وجہ سے کیونکہ ہمارا کام ہے دکان پہ تھوڑا سا آج کل سیزن بھی ہے کام ہوتا ہے زیادہ رش ہوتا ہے تو ہم وہ کومنٹس کا جواب نہیں دے سکتے کوئی چیزیں جو رہ جاتی ہیں وہ انشاءاللہ میں کوشش کرتا ہوں کوئی کومنٹس جو ہے وہ جواب دیتا رہا ہوں یہ ہم نے ایک کور جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی اس کا کور بھی ہم نے اتار لیا تو یہ نٹ ہم نے پہلے اس کا اتار رہا تھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بلور جو آرام سے باہر آگئے تو چیزیں آپ سیف کرتے جائیں گے انشاءاللہ پھر جیسے ہی لگائیں گے اس کو تو یہ ابھی اوپر جو اس کا کور ہے آپ دیکھتے ہیں اس میں کپیسٹر بھی لگا ہوتا ہے اچھا جی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اندر موٹر لگی ہوئی ہے اس کی وائرز جو ہیں وہ پیچھے سے نکل رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں اوپر یہ تارے آرہی ہیں اور یہ بخش میں تو یہ بخش کھولیں گے اس کے اندر کپیسٹر ہوتا ہے اس کی تو ہم کیتے ہم اتار لیں گے اور اس کے کلر بھی چیک کر لیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کنیکشن ہوئے ہیں اس کا چھوٹا سا سرکٹ بھی ایک لگا ہوا ہے تو آپ کپیسٹر کی جو چار تارے ہیں اس کی یہ انہوں نے گرہ بھی لگائی ہوئی ہے تو اب یہ بھی گوھر کریں گے انشاءاللہ اور جب موٹر کھولیں گے اس میں اسی طرح دوبارہ تاروں کے کنیکشن کر کے ہم نکالیں گے کہ دو کپیسٹر کی کونسی ہیں اور کامن کونسی اور ایک سپیل جو نکالی ہوتی ہے ہائی لو اس کا کیا ہوتا ہے تو یہ آپ کو سمائے لگ جائے گی کپیسٹر کی دولہ گیرہ لگئی کامن کو گیرہ لگئی تھی ہاں باس ٹھیک ہے تو یہ ہم نے جی کپیسٹر بھی اتار لیا ہے تو کپیسٹر ہم ایک سایٹ پر رکھ لیتے ہیں یہ اس کا تین ایف کا کپیسٹر لگا ہوئے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں تو یہ ابھی ہم باقی اس کی تاریں اتار لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کی موٹر نکالتے ہیں یہ ہوتو بھی بڑے ضروری ہوتے ہیں کہ کچھ دوست ہوتو دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہم اس کا کام نہیں کرتے حالانکہ اس میں بھی ایک موٹر ہوتی ہے کوشش کریں یہ کھولیں باقی کچھ یہ سرکٹ ہے سرکٹ کی وجہ آگے ایک ٹچ سسٹم اس کا لگا ہوتا ہے وہ ظاہریں ٹھیک ہوتے ہیں اگر وہ بھی ڈیڈ ہو جائیں تو یہ بھی ایک سرکٹ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ رپیر ہو جاتا ہے تو باقی یہ تاریں اتار رہے ہیں تاریں اتارنے کے بعد آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے آگے جو سسٹم ہے یہ ٹچ سسٹم جو لگا ہو ہے یہ فاسٹ کا ہے یہ میڈل کا ہے سلو ہے اور اس کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں تو یہ اس کا وہ سرکٹ لگا ہوئے ابھی ہم نے یہ اتاریں اتاری ہیں جی اور موٹر انشاءاللہ نکالتے ہیں آپ تاروں کا دیان کرنا ہے کہ کہاں کہاں سے آپ نے اتاریں اتاری ہیں ویسے تو سرکٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو کپیسٹر کی تھی اور یہ باقی جو ہیں اس کی ہائی سلو یہ تین سویڈے نکالی ہوئی ہائی میڈل اور لو لکھی ہوئی میں نے آپ کو دکھائی ہے تو یہ آگئی ہے یہ بھی یہ موٹر کے چار سکرو ہے یہ نکالیں گے اور موٹر ارام سے چیار کی باہر آجئے دیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم موٹر کھولیں گے موٹر کھول کے اندر اس کا حال چیک کرتے ہیں کیا سیچویشن ہے پھر انشاءاللہ موٹر بھی وائنڈ کریں گے اس کا مکمل فارمولہ جو بھی اس کا اندر ڈیٹا ہے تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی وہ بھی سبسکرائب کر لیں لائک بھی کریں اور کچھ چیز میں خامی رہ گئی ہو تو کینلی وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو ہم وہ بھی پوری تاکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ سے شیئر کریں جو بھی بات ہے تاکہ آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی بات ہے تو ہم فالو کرتے ہیں اچھی باتیں بڑی ملتی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ارتھوائر لگی ہوتی ہے گرین یلو اس کا ایک سیمبل ہے یہ ہم اتار لیتے ہیں تری پنشو کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ یہ ارتھوائر لازم ہے جو بھی میٹل کی چیز ہے اس کو یہ ارتھ لگا ہوتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ گراؤنڈ جو ہے ارتھ لازم ہوتا ہے چیزوں کے لیے تاکہ یہ لیکج نہ ہو اور شارٹ سکر سے بچت ہوتی رہے اور کسی کو بھی آپ کو شارٹ کرانٹ نہ لگے باقی یہ سکریو اس کے پورے کرتے ہیں یہ دوستو موٹر ہم نے نکال لیے انشاءاللہ ابھی موٹر اس کا چیک کرتے ہیں جو بھی اس کا فارٹ ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتے ہیں چیک کرتے ہیں اور دوبارہ فیٹ کریں گے انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ موٹر کے اوپر بھی پورا ڈائیگرام دیا ہوتا ہے آپ غور کیا کریں کیونکہ جو بھی چیز ہے آپ ڈش کا رسیور لے لیں ایل ایڈی آتی ہے یہ ٹیلی ویجن آتے ہیں آپ کے جتنے بھی چیزیں آتی ہیں ان کے اندر لازم ہے کہ کتاب دی ہوتی ہے چاہے انٹرکام ہوں ایل ایڈی ہوں یا اور چیزیں ہوں رسیور ہوں تو کوشش کیا کریں کہ کتاب کو بھی فالو کریں اس کے اوپر ڈائیگرام بنے ہوتے ہیں انسٹرکشن دی ہوتی ہیں چیزوں کی بڑی سمجھ لگتی ہے کتاب لازم دیکھا کریں پڑھا کریں تو یہ موٹر ہم نے نکال لیا ہے انشاءاللہ بھی کھولتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں ہم نے جی یہ اس کی موٹر وائنڈ کر لی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہڈ سے ہم نے یہ نکالی تھی موٹر اور اس کے میں آپ کو کنیکشن بتانے جا رہا ہوں اور اس کا میں فارمولا بھی آپ کو بتاتا ہوں تو یہ دیکھئے دوستو کوشش کیا کریں کہ یہ آپ ابھی غور سے دیکھیں اس کو وائنڈ تو میں نے کر لیے یہ سیٹ ڈال دیئے ہیں سیٹ تو سیم ہوا ہی چیز ہے جیسے آپ کولر کی موٹر بنائیں گے یا پڈسٹل کی موٹر بنائیں گے تو اس میں تین سپیڈیں نکلی ہوئی ہیں تو آپ یہی سمجھیں کہ آپ یہ پڈسٹل کی موٹر بنا رہے ہیں تار کی گیج کا فرق ہوتا ہے اس میں سے سلور نکلی تھی ظاہر ہے یہ آٹھ سیٹ ہیں تو چار بریک ہیں چار موٹے ہیں میں نے چین وائنڈ کر دی ہے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بریک سیٹ ڈالا ہے بریک تار کا پھر موٹی تار کا پھر بریک موٹی اس طرح ایک ایک سیٹ ڈالتے ہے تو اگر ایچ وائنڈ کریں تو وہ ہم نے سامنے ڈال کے تو جیسے وہ ترتیب ہے تو بار بار ہر ویڈیو میں بتاؤں گا وہ بڑا ٹائم ضائع ہو جاتا ہے تو اس کی تین سے بیٹے تھی دوستو یہ دیکھئے میں نے اس میں سے یہ جو بریک تار ہے ایک چھوٹے بڑے جو اس کے دو قائل ہیں اس میں سے میں نے یہ ایک لوب نکالی ہے وہ میں نے ایک احتیاط شروع میں سے نکالیتا ہوں بعد میں کھائیں گے تو تاریں ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے تو میں نے یہ ایک لوب نکالی ہے تو کنیکشن کی ترتیب ہوئی ہے کہ پہلے موٹے آپ سیٹ اس کے جو ہیں اس کی آپ کنیکشن کر دیں گے پھر بریک کے کر دیں گے اس میں سے سپیڈیں نکل آئیں گی تو دوستو ایک اور چیز میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یہ اس کی آپ چوری دیکھ رہے ہیں یہ چوری سیدھے چکر پہ اس طرح جس طرح یہ یہ اس طرح اگر لگی ہے تو جس طرح پڑیسٹل یہ چال رہا ہے اس طرح یہ چال رہی ہے تو اس کا جو ناٹ ہے وہ اس طرح فیٹ ہوگا یہ الٹی سیٹ پہ یہ چلے گی تو یہ بالکل پڑیسٹل کی طرح ہے کیونکہ اس کے بیک سے یہ لیڈ نکلے گی تو ایک تو یہ طریقہ ہو گیا اور دوسرے کئی موٹر ہیں وہ الٹی سیٹ پہ اس طرح چلتی ہیں وہ پھر آپ کنیکشن کرتے وقت اس کی ترتیب چینج کریں گے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا اگر ترتیب چینج کرنی ہوگی تو کس طرح کرتے ہیں تو اب میں نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ایک لوپ نکالا ہے یہ ہماری تیسری سپیڈ بنتی ہے میں نے سارے کام نہیں کیے ابھی کیونکہ اس میں سے ابھی پیپر رکھنا ہے اس کو باندھنا ہے یہ تو طریقہ آپ ظاہر ہے یہ چھوٹ چھوٹ کے جو کام ہیں ٹائم کا زیادہ ہوتا ہے تو آپ یہ تو کر لیتے ہیں ادھر سے پہلے باندھیں گے پیپر رکھ کے یہ اکے کر لیں گے بیک سائیڈ جو ہے پھر اس میں سے پیپر رکھ کے پھر آپ نے کنیکشن شروع کرنے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوپ میں نے نکالا ہے بار بار میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو غور کریں اور یہ ہماری تیسری سپیڈ ہے تو پہلے ہم کوشش کرتے ہیں کہ باریک کے کنیکشن کر لیتے ہیں ہماری سپیڈ بان جائیں گے اس کے بعد ہم موٹی کا کر لیں گے کیونکہ یہ ہماری جس جگہ پہ تیسری سپیڈ آ رہی ہے نا تو اس کو ہم فالو کریں گے اگر اب کہیں سے بھی ہم تار پکڑیں گے یہ گڑبر ہو جائے گا اس لیے ہم یہ تیسری سپیڈ شروع کرتے ہیں اس کے بعد ہم آپ بھی کوشش کیا کریں کہ یہ ایک پہلے لوب نکال لیا کریں تو اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ تین نمبر سپیڈ تھی اب پیچھے کو ہم آئیں گے یہ دو نمبر سپیڈ ہے یہ اس کا پیچھے والا جو باریک کا سیرہ ہے وہ پکڑ کے ہم یہ کنیکشن کر دیں گے یہ ہماری دو نمبر سپیڈ نکل آئی یہ اب دو سپیڈیں ہماری بان گئی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہ لوب نکالا تھا یہ ہمارا کنیکشن ہے باریک کا اب یہ باریک کا ایک سیرہ باہر ہمارا بچ گیا اس کو ہم یہ نشان لگا دیتے ہیں اس کو ہم نے نشان لگا دیا چاہے آپ یہاں تک ختم کر سکتے ہیں یا اس کا پورا ایک سرکل جو مکمل کر لیں یا پھر آپ پہلے یہ چیک کر کے یہ موٹا سیرہ پکڑ کے یہاں سے شروع کر سکتے ہیں یہ مکمل کر کے تاکہ آپ کی یہ تیسری سپیڈ یہ دوسری سپیڈ اور یہ جو کامن آئے گی یہ آپ کی ایک نمبر سپیڈ بن گئی اب اسی طرح کامن میں سے یہ جو موٹی تار ہے یہ باہر والے چھوٹے کائل کی ہے پورے سیٹ کا یہ چھوٹا کائل ہے اس کا یہ ایک سیرہ نکل آیا ہے اس کے بعد آپ نے اندر والی تار پکڑی ہے تو یہ باریک کی تار آپ نے چھوڑ کے یہ آر ایڈی ہم نے کنیکشن کر دیا ہے اس کے آگے یہ موٹی آگئی ہے اس کا آپ کنیکشن کر دیں یہ یا میں موٹی تار کے کنیکشن کر رہا ہوں اس کی میں نے یہ دو لوب بنا کے چھوڑ دی ہیں بریق کی اب یہ موٹی تار کے کنیکشن اندر ہو گیا ہے اس کے باہر کا سیرہ آگیا یہ آگے جا کے تو موٹی تار کے چھوٹے سیرے کے ساتھ ہی لگے گا یہ بلکل پڑیسٹل کی طرح ہے آپ کوئی ایک موٹر بنائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ لگتی جائے گی اگر یہ کوئل آپ کو نہ ڈالنے آئے تھوڑا سا پرابلم ہو تو اب کام سیکھنا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں پہلے ڈنکی پاپ یا کوئی بھی تھوڑی سی موٹی درمیانی سی موٹر ہو کوئی بھی اس کے کائل رام سے ڈال جاتے ہیں وہ آپ شروع کریں گے جب ہاتھ بیٹھ جائے گا پھر یہ چھوٹ چھوٹی موٹریں بھی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ شروع میں بنائیں گے یہ بریق تاریں ہیں ٹوٹی بھی ہیں اور آگے پیچھے ہو جاتی ہیں وہ سارا گچھ بن جاتا ہے تو ابھی پھر شروع کرتے ہیں یہ موٹی تار موٹی تار کے ساتھ آگئی اس کے اندر کی موٹی تار پھر پکڑی پھر آگے جو موٹر سیٹ ہے اس کے ساتھ جائنٹ کر دیا اور اس کی بریق تار یہ باہر نکل آئی اب ہم نے یہ شروع کیا تھا یہ ہمارے دو سیرے اسی طرح جسی طرح میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اب آپ نے آگے سے تار نہیں پکڑنی یہ جو دو تاریں اس کے درمیان والی جو بریق تار ہے یہ ہم نے یہ نشان لگا دیا تھا اسی لیے ہم نے پہلے ہی وہ سیٹنگ کار لی تھی یہ ہم نے تھوڑا سا پیچھے کو کنیکشن کیے تھے تاکہ ہماری ترتیب سیدھی ہو جائے ورنہ آپ اگر آپ لوپ نہ بھی نکالیں اپنی ترتیب سے کنیکشن کریں بعد میں آپ چیک کر کے تو لوپ نکال سکتے ہیں تھوڑا سا نکال کے اس کو چھیل کے ٹانکہ لگا سکتے ہیں جیسے بھی ترتیب لگائیں تو اب یہ بریق ہماری سنٹر میں ہم نے پکڑی یہ آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس کا اندر والا سیرہ ہماری دو نمبر سپیڈ بن گئی لوپ نکالی ہے تین نمبر بن گئی اور اس کا جو چھوٹا سیرہ ہے یہ آپ نے دیکھ رہے ہیں یہ یہ آگے چلا گیا اس چھوٹے کے ساتھ یہ لگ گیا تو اب اس کا اندر والا سیرہ ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ آگیا تو یہ آپ نے آگے بڑے کے ساتھ تو آپ نے کوشش کرنی ہے دوستو کہ یہ ابھی یہ جو کنیکشن ہو جاتا ہے یہ سیرہ ظاہر چھوٹی تارکہ ہے سنٹر میں آ رہے ہیں تو اس کو چھوڑنا ہے یعنی ایک چھوڑ کے ترتیب ہوتی ہے لیکن میں آپ کو بار بار یہ ہی کہتا ہوں کہ پہلے موٹے کنیکشن کریں گے پھر بریق کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے کہ اندر کے کنیکشن اور بار کے کیسے ہو جاتے ہیں ابھی یہ بریقی یہ ہم نے جھوڑ دیئے اسی طرح ہماری اس کا جو باہر والا سیرہ یہ بچ گیا ہے اب تھوڑی سی میں موٹر گماؤں گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ پہلے ہم نے یہ دو موٹے بچائے تھے اس کے اندر کا ایک سیرہ پکڑ کے بریق کا اس کے کنیکشن کیے تھے بریق اب آپ کے اٹھے ہاتھ پہ نیچے آگئی میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ میرا طریقہ ہے کہ میں یہ انٹی کلاک کنیکشن کرتا ہوں آپ کی ترتیب سیدھی ہوگی اب یہ سارے باند ہو جائیں گے یہ آپ کے کنیکشن باند ہو گئے ہیں یہ بھی باند ہو گئے ہیں یہ آپ سلیپ چڑھا کے اس کو چھیل کے باند کریں گے اب یہ دو موٹی اور یہ دو بریق یہ بچ گئی ہیں تو یہ تو دو سپیڈیں تھی آپ کی وہ ابھی کھڑی ہیں یہ سائیڈ پہ یہ آپ کامل کریں گے یہ آپ کی دیفنیٹ ایک نمبر سپیڈ بن جاتی ہے یہ اب ایک نمبر دو نمبر تین نمبر سپیڈ بن گئی تو پہلے بھی ہم یہ بتا رہے تھے کہ اس کتاریں جو آپ کو ہم نے دکھائی تھی کہ یہ دو کپیسٹر کی تھی یہ اس نے یہ اندر سے یہ ایک نیلی تار جو کامل نکال کے یہ سیدھے چکر پہ یہ آپ باہر بھی کر سکتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہ بوکس آپ کو دکھایا تھا اس میں کہ اس میں سے کنیکشن ہوئے ہوئے ہیں تو اس نے کامل یہ اندر سے نکال دی اور یہ تین سپیڈیں نکالی ہوئی ہیں اس میں سے ہم چیک کر لیں گے کوئی بھی کلر لگا کے ادھر ہم سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک نمبر یہ لگائیں گے دو نمبر لگائیں گے اور تین نمبر لگائیں گے کوئی بھی آپ لگا سکتے ہیں یہ لیکن کامل کا اور کپیسٹر کا آپ نے خیار رکھ لیں تو یہ دو کپیسٹر کی ہو گئی موٹی اور بری موٹی کو آپ اکرانٹ دیں گے یعنی کپیسٹر کو جو لگتی ہے کپیسٹر کے ساتھ موٹی کنیکشن کریں گے تو یہ سیدھے چکر پہ آپ کی کیونکہ موٹی تار پہ لوگ ڈانے چاہیے تو میرا کال ہے یہ کنیکشن آپ کو سم علاقے ہوگے تو اگر کوئی بھی مشکل پیش آیا دوستو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی کام کو آپ بار بار کریں ایک دفعہ کریں گے دو دفعہ تین دفعہ وہ آپ کے لیے کام بڑا ایزی ہو جائے گا آپ نے اکتانا نہیں ہے کسی کام سے دل لگا کے کام کریں دیکھیں اس کو تو سمجھیں کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے میں انشاءاللہ حاضر ہوں بچے جو بھی ہیں میرے دوست عباب ہیں بھائی ہیں جو بھی کام یہ شوق رکھتے ہیں سیکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ جب بھی آپ میرا ورسل نمبر بھی چلتا ہے آپ اس پر کال کریں مجھے وائس میسج کریں میں جواب دوں گا انشاءاللہ جو جتنا مجھے سمجھیں میں اتنا ہائی کاریگر نہیں ہوں سمندر میں سے کترہ ہوں چھوٹا سا حساب ہے مجھے بتیس سال ہو گئے ہیں الحمدللہ لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ دوستوں سے سیکھتا ہوں بڑے بڑے استاد ہیں ہمارے تو ان سے بھی ابھی سیکھ رہے ہیں لیکن جو چیزیں الحمدللہ ہمارے ذہن میں ہیں یا میرے ہاتھ میں ہنر ہے میری کوشش ہے آپ سے شیئر کروں تو آپ بار بار کریں گے تو کام آپ کو یہ ایزی ہو جائے گا تو ابھی میں کنیکشن کرتا ہوں اس کی لیڈے نکالتا ہوں یہ طرح فٹنگ ہو جائے گی اسی طرح یہ تاروں کے کل نکل آئیں گے تو اس کا فارمولا سن لیں یہ تیس اور اکتیس سے بنی رہی ہے تیس کی ٹرنیں جو ہیں وہ ایک سو تیس اور دو سو نوے ہیں تیس نمبر کی موٹی تار ہے ایک سو تیس دو سو نوے چھوٹا بڑا کوئل ہے اور اکتیس کی ہے ایک سو ساٹھ تین سو ساٹھ اس کا وزن تقریباً چون پچپن گرام کا ایک سیٹ کا وزن بنتا ہے یہ تقریباً ساڑھے چار سو گرام چار سو چالیس لے کے ساڑھے چار سو گرام تار تک آپ کا یہ استعمال ہوگی دونوں تار ہیں تو ذہن میں رکھیں تیس اور اکتیس سے یہ بنے گی تیس کی ٹرنیں ایک سو تیس اور دو سو نوے ہیں اب یہ لکھ بھی لیا کریں ساتھ ساتھ کا پیپنسل ہاتھ میں رکھا کریں ایک سو تیس اور دو سو نوے تیس نمبر کی موٹی تار پچپن گرام وزن ہے اس کا اکتیس کی ایک سو اسی اور ایک سو ساٹھ اور تین پچپن گرامی وزن آئے گا یہ اکتیس نمبر سے تو یہ دوستو یہ ہے اس کا فارمولا آپ کو میں نے کمپنی بتائی ہے کچن کا ہود ہر چیز آپ کو میرے حال سامنے آگئی ہے تو کوشش کریں کبھی آئے تو بسم اللہ کریں یہ ویڈیو دیکھ کے آپ بنائیں ابھی ہم اس کو فیٹ کریں گے فیٹ کرنے وقت آپ کو تھوڑا سا پھر دکھاتے ہیں کہ کس طرح فیٹ کر کے اس کو چلاتے ہیں ہم نے جی اس کی موٹر تیار کر لیے اور اس کے کلر ہم نے سیم نکالے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو کپیسٹر کی تھی اور نیلی ہم نے جو کامن ہے وہ علیہ دہ کر لی اور یہ تین سویڈیں نکال لی ہیں ریڈ اور بلیک اور براؤن ہیں تو ہم انشاءاللہ فیٹ کرتے ہیں یہ چیزیں ہم نے اس کی تیار کر لی ہیں جس طرح ہم نے اتاری تھی آرام سے اس کو واپسی فیٹ کر دیتے ہیں تو پہلے اس کو یہ ٹیڑا کر کے رکھتے ہیں تاکہ موٹر آرام سے اس کی واپسی پہ تار نکالتے ہیں پہلے یہ ہم نے ایک ارت کا جو وائر اتاری تھی وہ بھی پہلے اس کو فیٹ کرتے ہیں یہ الٹا کے انشاءاللہ یہ دیکھئے موٹر اس کے اندر رکھتے ہیں اس کی تار نکالیں گے یہ سکیور ہے ارت وائر کے لیے ایک اس کے بعد انشاءاللہ ایک ایک چیز جو بھی اس کی ہم نے ترتیب سے اتاری تھی ویسے ہم فیٹ کر دیں گے آپ بھی کوشش کریں اگر چھوٹی سی ویڈیو بھی ساتھ بنا لیں تو جیسے جیسے کوئی بھی چیز ہم اتاریں گے آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح آپ واپس لگاتے جائیں گے انشاءاللہ ساتھ آسانی ہو جاتی ہے یہ ارت کی وائر فیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کی تاریں جہاں سراک سے ہم نے نکالی تھی موسیقا موسیقا موسیقی یہ ہم نے اس کی اطاریں جو ہیں وہ سراغ سے کھینچ لی ہیں تو اب موٹر جو ہے وہ ترتیب سے اسی طرح ہم اس کے اندر فٹ کریں گے یہ سراغ اس کے برابر آگئے ہیں یہ موٹر فٹ کر کے ہم اس کے یہ جو سکرو کھولے تھے وہ فٹ کر رہے ہیں دوستو کوشش ہوتی ہے کہ مختصر ویڈیو بنائی جائے یہ موٹر ہماری فٹ ہو گئی ہے اس کے بعد ہم اس کا جو بلور ہے اور بلور یہ سیدھے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کی یہ دیکھیں یہ کٹ بنا ہوئے اور اس کے اندر وہ پین لگی ہوئی ہے اس کے اندر یہ کٹ بیٹھ جائے گا اور یہ سیدھے ہی لگتا ہے اکثر جو بلور ہوا والے ہوتے ہیں کولر کے اندر سسٹم یہ لگا ہوتا ہے اس کی تھوڑا سا خیار رکھنا پڑتا ہے وہ الٹا سیدھا ہو جاتا ہے اور پھر ہوا یہ اس کا ایک نٹ ہے یہ ہم نے کاس دیں گے یہ ٹائٹ ہو گیا ہے یہ ہمارا بہترین بلور جو سیٹنگا ہوگی ہے یہ اس کا کور آگیا ہے اوپر ہم یہ فٹ کر دیں گے کوشش کرنی ہے آپ نے کہ ان کے سکرو جو ہیں وہ اچھی طرح ٹائٹ کرتے جائیں تاکہ ایک ہی دفعہ آسانی سے اور تسلی سے کام ہو جائے اس کے بعد دوستو ہمارا اوپر والا کور رہ گئے وہ کور کو فٹ کرتے ہیں یہ اس کا کٹ بنا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں کٹ کے اندر بٹھا کے آرام سے اس کی پیچوں کی جگہ برابر آگئی آپ دیکھ رہے ہیں اس کی پیچیں جگہ ب nächsten اس کے چار سکروت ہے ہم نے وہ بھی لگا دی ہیں اس کے بعد دوستو ہم اس کو سیدھا کرتے ہیں اور سیدھا کر کے جس طرح ہم نے تاریں اس کی کھولی تھی جو ہمارے کلرائے تھے یہ بلو جو ہے وہ بلو کے ساتھ آگئی ہے یہ اس کو پر آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے سلیو چڑھائی ہوئی ہے آر ای ڈی اور اس طرح گرہ لگا کے آپ تار کو تیب لگانے کی ضرورت نہیں ہے یہ گرہ مضبوط ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تین سپیڈیں ہیں وہ لگا دیں گے اور دو کپیسٹر کی ہے وہ جائٹ کرتے ہیں یہ بھی کلر یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کے اوپر تین تاریں لکھا بھی ہوا ہے یہ آپ چیک کر رہے ہیں یہ ایک دو تین یہ سپیڈوں کی جو ہیں وہ اسی ترتیب سے ہم انشاءاللہ لگائیں گے تو ریڈ کے ساتھ ریڈ آگئی ہے آن جی ہم نے کنیکشن کر دی ہیں جس طرح بار بار میں بتا رہا ہوں اب انشاءاللہ اس کا کور جو ہے وہ لگاتے ہیں اوپر اور اس کا شیشہ رہ گیا ہے وہ فیٹ کریں گے انشاءاللہ اور چلاتے ہیں اس کو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھی ہے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی لگے گی بڑی سمپل چیزیں ہیں تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے لیکن کام بار بار کرنے سے جو ہے نا وہ ایزی ہو جاتا ہے تو آپ کوشش کریں جو بھی کام ہے مشکل نہیں ہوتا مشکل ہوتا ہے لیکن انپاسیبل نہیں ہوتا پاسیبل ہوتے ہیں تو ہم کریں گے انشاءاللہ تو ہستہ ہستہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا تو اس کا کور ہے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کور لگاتے ہیں بس یہ دیکھ رہے کہ پچی سو آپ کا لے گیا وہ آپ نہ لے گی نا میں آپ سے ڈیمانڈ نہیں کروں گا ٹیسے میں چیزیں بنانے کی جاتے ہیں اس کے لئے آپ کو ویڈیل میں لیتے ہیں کیار آپ کو جاتے ہیں وہ آپ سے ڈیمانڈ نہیں کرے ہیں ایک لیکن آپ کو پچھیں گی اس کے بعد دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا یہ سامنے والا فرانٹ کور تھا وہ ہم پیار سے لگائیں گے اس کو اور اس کے پیچھے سکرو ہے اس کے اس کے پیچھے یہ جو ہم نے سکرو اتارے تھے اس کے چار سکرو ہیں یہ لگ جائیں گے اس کے بعد ایک شیشہ رہ گئے جو ہم نے نیچے اتارا تھا انچانا وہ فٹ کرتے ہیں اچھا جی اس کے اوپر یہ ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ ربر لگا ہوتا ہے ہم نے ربر اس کو پریس کیا پہلے اتار کر رکھ لیا تھا یہ ٹیپر شیشہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو بڑا شیشہ ہم نے صاف کیا ہے وہ آرام سے اس کو فٹ کر دیتے ہیں اس کے ربر کا آپ نے دیان کرنا ہے تو آرام سے یہ انشاءاللہ فٹ ہو جائے گا یہ مہرشیشہ فٹ ہو گیا جی جہاں پہ اس کے سکرو آ رہے تھے ہم اس کے یہ سکرو آرام سے ٹائٹ کر دیں دوستو ہمارا ہارڈ مکمل ہو چکا ہے اب ہم صرف چلا کے اس کو چیک کرنا ہے الحمدللہ اور انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اور ابھی اس کو آن کریں گے اپرینٹک سسٹم تو امید ہے یہ سامنے سوچ لگے ہوئے اوپر لکھا بھی ہوا ہے کہ آنا آپ کا ایک سوچ ہوتا ہے اور اس کی لائٹیں دی ہوئی ہیں ایک چلائیں دو چلائیں اور اس کے بعد فین کا سسٹم ہے ہائی ہے میڈیم ہے لو ہے تین بٹن اس کے لگے ہوئے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سکرو اس کے مکمل ہو رہے ہیں یہ سکرو بھی آپ نے بلکل سمہوت اور آرام سے پورے پورے ٹائٹ کرنے زیادہ ضرور لگائیں گے تو وہ شیشہ بھی ٹوٹ سکتا ہے یہ آرام سے فٹ کریں گے تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے یہ ہمارا ہر مکمل ہو چکا ہے یہ دوستو اس کی لائٹیں آن ہو گئی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہم نے پہلے آن کیا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں سکرین بھی اس کی آن ہو گئی ہے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اس کی یہ دوستو ہم نے آن کیا ہے اس کا اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے فاس پہ چلا ہے پنکا ہمارا چل گیا ہے بہترین ہو گئے ہیں یہ میڈل بھی اس کا کام کر رہے ہیں اور سلو بھی اس کا کام کر رہے ہیں یہ لائٹیں بھی آن ہو رہی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں تو دوستو ہمارا ہڈ مکمل ہو گیا ہے ویڈیو دیکھنے کے شکریہ اللہ بھاگ آپ کو صحت خوش رکھے اللہ حافظ شکریہ